ہیلو فرنس میں سومن چوہان میں چینل ہل سیٹی میں آپ کا سواگت ہے تو فرنس آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسے سٹار کے بارے میں جنہوں نے بہت تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ ویٹ کم کر لیا اب میں کیوں بتانے والی ہوں آپ کو بھائی اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا یہ سب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ویسواس اور بھروسہ ہونا بہت زیادہ ضرور ہے یہ ہم سب انسانوں کی بات ہے اگر ہم ویسواس اور بھروسے سے کسی چیز کو فولو کرتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس کسی کی دوائی بھی کھاتے ہیں تو دگنی تیجی سے ہم پر اثر کرتی ہے اگر ہم ویسواس اور بھروسے سے ہم کوئی چیز کرتے ہیں لیکن اگر ویسواس آپ کا ڈگمگار آیا ہے بھروسہ آپ کو نہیں ہے تو دنیا بھر کی طاقت آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتی چاہے اس میں موٹا پا ہو چاہے آپ کی بیماری ہو تو میں بات کر رہی ہوں اس اسٹار کی اس کو سب ہی جانتے ہیں وہ ہے ایک جانے مانے سنگر آدنان سامی جی ہاں ان کو سب جانتے ہیں دو تین سال پہلے آپ سب لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا جب وہ پورے فیمس تھے اب بھی ہیں لیکن ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا آج سے دو تین سال پہلے بہت زیادہ تھا عام انسانوں کی مقابلتیں بہت زیادہ تھا لیکن ابھی حالی میں آپ سب ان کو دیکھ رہے ہوگا ان کا ویٹ ایک دم آئیڈیل ویٹ پہ آ گیا ہے انہوں نے اپنا 163 کیزی ویٹ لوس کر لیا ہے اور وہ بھی کتنے دنوں میں ایک سے ڈیڑھ سال میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو بہت بڑے انسان ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں انہوں نے کوئی ڈائیٹیشن ہائر کر لیا ہوگا اور بہت ساری ایکسسائز وغیرہ کر کے ویٹ لوس کر لیا ہوگا یہ بات آپ کے ٹھیک ہے ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن آپ سوچے فولو تو وہ ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں دوسرے لوگ بتا سکتے ہیں ہم پیسہ دے کے اچھے سے اچھے ڈائیٹیشن کو ہائر کرسکتے ہیں وو لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن فولو ہمیں ہی کرنا ہوتے ہے اب پھرنس ہمیں کوئی بھی نا پیسے کہ بتانے لگے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اچھی بات ہے آپ کو کوئی بتا رہا ہے بھی نا پیسے کی لیکن فولو تو آپ کو ہی کرنا ہے ٹھیک ہے فولو ادنان سامی نے بھی کیا تب ہی انہوں نے ویٹ لوس کیا ہے تو میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں آپ کو کین کی ویٹ لوس جرنی کیس طرح سے تھی انہوں نے کیا کیا اپنی ڈائیٹ میں فولو کیا ہے کیس طرح کی ایکسرسائز کی ہے جس سے ان کا اتنا سارا وجن اتنے کم دنوں میں کم ہو گیا انہوں نے اپنا وجن 10.5 پر منت کے حساب سے کم کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ میڈم ایسا تو ہو نہیں سکتا ایک منیم پندرہ کلو وجن کم ہو جائے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ میڈم جو آپ نے ڈائیٹ بتائی اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے جو لوگ پرائے کرتے ہیں اور پورے بھروسے کے ساتھ ان کو جرور اثر ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ادنان سامی کی ویٹ لوس جرنی ہے اس کا پتہ چل جائے گا پورے طریقے سے کہ انہوں نے کیا کیا ڈائیٹ فولو کی اور کیا کیا ایکسرسائز کی اور ساتھ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ بینا کسی ڈائیٹ کے فولو کرے ایک راستہ اور بھی ہے جس کو کر کے آپ اپنا 10-15 کلو وجن تو ایسے ہی کم کر سکتے ہیں جن کا کم وجن بڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ لوگ بینا کسی ڈائیٹ کے only exercise اور جس طریقے سے میں بتاؤں گی اس حساب سے کھانا کھا کے اپنے ویٹ کو کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں ادنان سامی نے کیا 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 تو جب ادنان سامی بہت زیادہ موٹے تھے تو تھوڑی ان کے گھٹنوں میں پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں گھٹنوں کی سرجری کروانے پڑی آج سے کم سے کم دو سال پہلے کی بات ہے تو ان کو جب سرجری کروانے پڑی تو ڈاکٹر نے ان کو تین چار مہینی کی ریشٹ کے لیے بولا اور وہ جب بیٹ پہ تھے تو ان کی پیٹ کی چربی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ان کے لنگز کو ٹچ کرنے لگی اور ان سے لیٹا نہیں جاتا تھا ان کو سانس نہیں آتا تھا بیٹ بھی نہیں پاتے تھے اور اچھے سے وہ چل بھی نہیں پاتے تھے لیکن وہ کبھی سوچتے نہیں تھے کہ میرا ویٹ اتنا بڑا ہوا ہے مجھے کم بھی کرنا چاہیے یا مجھے اسے پروبلم آ رہی ہے انہوں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں بس وہ مس رہتے تھے کھانے پینے میں وہ کھانے پینے بہت اموشنال تھے اگر انہوں نے کوئی خوشی ملتی تب بھی وہ کھاتے پیتے تھے اگر کوئی گم ہوتا تھا تب بھی وہ کھاتے پیتے تھے تو جب وہ بیٹ پہ تھے تو ڈاکٹر نے ان کو بولا مجھے نہیں لگتا کہ آپ چھے ساتھ مہینے سے زیادہ جی پاؤ گے اگر اس طرح آپ کھاتے پیتے رہے کہ جو فادر تھے وہ پاکستان کے بہت پیسے والے انسان ہیں اور پاکستان بہت بڑے عوضے پر بھی ہے تو انہوں نے ایک بات بولی اپنے بیٹے کو کہ بیٹے میں نے تجھے سب کچھ دیا ہے پیسہ بھی دیا ہے لیکن آگے تجھے جو کرنا ہے وہ کر لیکن ایسا مت کری ہو کہ مجھے تمہارا جنازہ اٹھانا پڑے یہ مجھ سے بلکل برداس نہیں ہوگا یہ بات ادنان کو کیک کی طرح لگی اور ان کے دل میں گھر کر گئی انہوں نے سوچا کہ آج کے بعد مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک شاپ پہ گئے جو انہوں نے کھانا تھا برگر کےک پیسٹری وغیرہ انہوں نے سب کچھ کھایا اور اگلے دنی انہوں نے ایک ڈائیٹیشن ہائر کر لیا جس میں ڈائیٹیشن نے ان کو بتایا کہ آپ کو پروٹین والے ڈائیٹ لینی ہے تابز کم کرنا ہے سوگر بلکل چھوڑنی ہے یہ ڈائیٹ ادنان کو بتائی گئی اور پہلے دو چار مہینے ان کو صرف ووکنگ کرنے کے لیے بولا گیا ان کو بولا گیا کہ ایک دم سے آپ کو کوئی ایکسسائز نہیں کرنی ہے کیونکہ ابھی آپ بیٹ سے اٹھے ہو تو آپ پہلے ووکنگ کریں تو چار مہینے میں ادنان نے چالیس کلو وزن کم کر لیا اونلی ڈائیٹ کو فولو کر کے وہ پروٹین ڈائیٹ لیتے تھے جس میں وہ کیا کہتے تھے ان کی دن کی شروعات ہوتی تھی ایک سوگر لیس ٹی سے ایک سوگر لیس گرین ٹی سے تو ناستے میں وہ پروٹین ڈائیٹ لیتے تھے لنچ میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹوشٹ سبجیا لیتے تھے جس میں ہلکی ماترہ میں مچھلی بھی لے لیتے تھے کیونکہ وہ نون ویجیٹیرین ہے تو وہ گولتے تھے کہ میں گریلڈ فس بھی لے لیتا تھا لنچ میں اور ان کے جو رات کا کھانا ہوتا تھا وہ بھی پروپر پروٹین ڈائیٹ ہوتے تھے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی میں گریلڈ چکن کا بھی استعمال کر لیتا تھا یا پھر دال لے لیتا تھا مطلب جو بھی انہوں نے لینا ہوتا تھا تو اس میں ہائی پروٹین ہوتا تھا اور اس طریقے سے وہ کرتے گئے چار مہینے میں انہوں نے 40kg کام کر لیا اس کے بعد ان کا جو ڈائیٹیشن تھا یا جو بھی ایکسرسائیز وغیرہ ان کو بتانے والے تھے انہوں نے ان کو ایکسرسائیز کرنے کے لیے بولا اور ان کو سٹرنٹ ٹریننگ بھی بتائی ویڈ لیفٹ کرنے والی یا پھر کارڈیو ایکسرسائیز ان سے کرائی گئی ڈائیٹ تو ان کی پہلے سے ہی چل رہی تھی پروٹین ڈائیٹ جس میں ہائی تھی اور بلکل بھی اُلٹا سیدھا نہیں کھاتے تھے اور ایکسرسائیز وغیرہ دبا کے کرتے تھے تو دھیرے دھیرے ان کا وزن اتنا کام ہوتا چلے گیا اس سے ان کا موٹیویشن اور بھی ہائی ہوتا چلے گیا اور وہ ڈائیٹ کو فولو کرتے گئے ساتھ میں ایکسرسائیز بھی کرتے گئے اور ایک سے ڈیڑھ سال بعد انہوں نے اپنا پورا 163kg کام کر لیا جب انہوں نے اتنا سارا ویٹ کام کر لیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جب سے میں نے ویٹ کام کیا ہے تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے میں بہت زیادہ خوش رہتا ہوں اور اپنے کاموں کو بہت لمبے ٹائم تک کرتا رہتا ہوں مجھے انرجی لوس نہیں ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ ان کی انرجی لیول بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں اگر انہوں نے کھڑے ہونے کا زیادہ دیر کے لیے کام ہوتا ہے پہلے وہ کم ٹائم کے لیے کھڑے ہو پاتے تھے اب زیادہ دیر کے لیے وہ ایکسرسائز بھی کر پاتے ہیں زیادہ دیر کے لیے ووکنگ بھی کر پاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جندگی کا مجھا جتنا مجھے اب آ رہا ہے اتنا مجھے پہلے کبھی نہیں آیا اب آپ لوگ بولیں گے کہ نہیں انہوں نے سرجری کروائے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے لیکن انہوں نے اپنے انٹریو میں ساف ساف منع کیا کہ انہوں نے کوئی بائی ریٹرک سرجری نہیں کروائی ہے بائی ریٹرک سرجی کیا ہوتی ہے جس میں پیٹ جو ہوتا ہے ہمارا اندر کا پیٹ ہوتا ہے تو اس کو ڈکٹر چھوٹا کر دیتے ہیں اس میں کلپ بگرہ لگا کے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے جس سے کم کھانا جاتا ہے تو کم کھایا جائے گا لیکن آدنان نے حساب انکار کریا ہے کہ میں کوئی سرجری نہیں کروائی کچھ بتاتے ہیں کہ ان کا لیپو سیکسن ہوا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے جریے ہماری جو چربی ہوتی اس کو کھیچ لیا جاتا ہے لیکن ادنان نے اس سے بھی صاف منع کر دیا کہ میرا کوئی لیپو سیکسن نہیں ہوا ہے میں نے ایکسرسائج اور ڈائیٹ پلان کر کے ہی اپنے ویٹ کو کم کر لیا ہے اور اب وہ ایک نورمل ویٹ میں ہے اور نورمل انسان کی طرح جندگی بتا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوش ہیں تو فرنس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس کا اتنا زیادہ ویٹ بڑا ہوا تھا اور انہوں نے ایک ڈائیٹ کو اچھے سے فولو کیا ایکسرسائج کو کیا اور اپنا ویٹ آسانی سے کم کر لیا اور پہلے سے زیادہ خوش ہیں اور ہیلتی بھی ہیں تو اگر آپ بھی پورے گروسے کے ساتھ ڈائیٹ کو فولو کرتے ایکسرسائج کرتے تو آپ بھی کم کر سکتے ہیں ہمارا جو ویٹ ہوتا ہے یہ جو چربی دیکھتی ہے جہاں پہ بھی ویٹ بڑا ہوا ہوتا ہے یہ ایک انرجی ہوتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں انرجی کیا ہوتی ہے کہ ہم جیسے کھانا کھا رہے ہیں لیکن کام کم کرتے ہیں یعنی کہ اس کا یوز کم کر رہے ہیں تو وہ جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے اب ہمیں کرنا کہہ جب ہم چربی بڑ گئی ہے تو ہمیں کم کھانا ہے اور یوز زیادہ کرنا ہے یعنی کہ ایکسرسائج میں وہ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں اگر اس کی خپت زیادہ ہوگی انرجی کی تو وہ اپنے آپ ہی پنگھل کے نکل جائے گی تو یہ آپ نے فورمولا اپنانا ہے کھانا کم ہے اگر آپ کی چربی بڑ گئی ہے اور اس کی خپت زیادہ کرنی ہے تو اس طریقے سے آپ کتنا بھی بڑا ہوا ویٹ ہو اس کو کم کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بات بتانے والی ہوں کہ بینہ کسی ڈائیٹ کے اگر آپ ڈائیٹ فولو نہیں کرتے آپ کا 5-10 kg only weight بڑا ہوا ہے زیادہ نہیں بڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کھانا 32 بار چبا کے کھانا ہے ایک بھی ٹکڑا کر موہ میں رکھتے ہیں تو اس کو چباتے جائے جب تک کیوں پانی نہ بن جائے اس طریقے سے آپ کھاؤگے تو آپ کو سنتوشٹی بھی ملے گی اور کم سے کم کھانا کھا پاؤگے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں تو ایک روٹی یہ ساتھ آپ کو ایک پلیٹ سیلیڈ کی کھانی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا پیٹ بھی جلدی بھر جائے گا آپ کو سنتوشٹی بھی ملے گی اور 32 بار چبا کے کھاؤگے تو آپ کو بھوک کی ایکسٹرا فیلنگ نہیں ہوگی آپ کو ایک روٹی کھا کے ہی کہ ارے آرام سے ہمارا پیٹ بھر گیا آپ کا من بھی نہیں کرے گا دوسری روٹی کھانے گا اس طرح کے دیکھئے اپنے کھانے کو اچھے طریقے سے چبائیے اور کتنی بھی چربی ہو آپ کی نکل جائے گی اگر آپ اس طریقے سے کھانے کو کھاتے ہو کوئی ڈائیٹ فولو کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہاں ایکسرسائز ضرور کریے ایکٹیو ضرور رہیے یعنی جتنا آپ کھا رہے اس کی خپت ہونی چاہیے تو فرنڈس میرے حساب سے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری موٹیویشن ملی ہوگی اور آپ کو لگا ہوگا کہ جب ادنان کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فولو بھی کریں گے تو آج اتنا ہی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک جرور کرنا اور اپنے فرنڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا اور جنہوں نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں با بائی اور ٹک کے